پیارے بچوں نینہ کی گھر کے پچھلی طرف ایک بڑا سالون تھا جس میں بہت سی قسموں کے پھول اور پھلدار درخت لگے ہوئے تھے یہ جگہ ایک سرسبز باگ کی طرح تھی باگ کے کونے میں آڑو کی تنی کے ساتھ ایک جھولا باندھا گیا تھا انار کا پیڑ پر گلہری کے لیے چھوٹا سا لکڑی کا بنا ہوا گھر بنایا گیا تھا جس میں گلہری آرام کرتی تھی باگ کے دوسرے کونے پر ایک چھوٹا سا طلاب تھا جس کے شفاف پانے میں مختلف رنگوں کی انتہائی خوبصورت مچھلیاں رکھی گئی تھی طلاب کے کنارے پر لگا ہوا آم کا گھنہ درخت اپنی تھنڈی چھاؤں سے طلاب پر سایا کیے رکھتا نینہ سکول سے گھر واپس آ کر اپنی گھڑیا کے ساتھ طلاب کے کنارے پر بیٹھ جاتی اور مچھلیوں سے باتی کرتی رہتی ظاہر ہے یہ گفتگو یک طرفہ ہوتی نینہ مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈالتے ہوئے انہیں آج سکول میں گزارے گئے دن کے بارے میں بتاتی اور ان کی رائے طلب کرتی پھر مچھلیوں کی طرف سے کامل خاموشی کو ان کی رضا مندی جان کر بات کو آگے بڑھا دیتی لیکن آج شاید کچھ خاص دن تھا صبح دو گھنٹے ہوئی بارش کی وجہ سے طلاب لبا لب بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے مچھلیاں بلکل قریب اور بڑی بڑی لگ رہی تھی نینہ اس بے معمول سکول سے گھر واپس آنے کے بعد کھانا کھا کر اور تھوڑا آرام کر کے طلاب کی کنارے بیچھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی مختلف درختوں کا ہنگامی دورہ کرنے کے بعد گلہرے بھی نینہ کے پاس منڈلا رہی تھی نینہ نے اسے کھانے کے لیے مکعی کا بھٹا دیا جسے وہ ہاتھ میں پکڑ کے کھانے لگی طلاب کی مچھلیوں کے نینہ نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے جیسا کہ سب سے بڑی مچھلی جس کا رنگ سنہرہ تھا وہ ملکہ تھی نیلی مچھلی کا نام نیلی پری اور سبز مچھلی کا نام ہری ہری تھا یوں ہی باقی مچھلیوں کو بھی ان کی رنگت یا جسامت کی نسبت سے نام عطا کیے گئے تھے ملکہ مچھلی نے ایک جبکی لگائی اور نینہ کے بالکل سامنے آگئی ہیلو مہربان اور پیاری دوست ملکہ مچھلی نے انسانی آواز میں نینہ کو بلایا تو نینہ حیران رہ گئی اسے یقین ہی نہیں آیا اس نے بے یقینی سے دھائیں بائیں دیکھا نینہ تم روز ہم سے باتیں کرتی ہو ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں بھی تم سے بات کرنی چاہیے ملکہ مچھلی نے مسکراتے ہوئے کہا نینہ کو اور کیا چاہیے تھا اسے یہ جان کے خوشگوار حیرت ہوئی کہ نہ صرف مچھلیاں اس سے بات کر رہی تھی بلکہ گلہری بھی آج اس سے انسانی آواز میں بتے کر رہی تھی گلہری نے نینہ کو دعوت دی کو اس کے ساتھ جامن کے پیڑ کے نیچے بنی ایک خفیہ غار میں چلے اس کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہے جس میں نینہ کی دلچسپی کا بہت سا سامان ہے لیکن اس سے پہلے کہ نینہ کوئی جواب دیتی ملکہ مچھلی غصے سے بولی تم خاموش رہو آج نینہ ہمارے ساتھ مچھلیوں کی شہزادی کی شادی میں جائے گی اچھا بھئی جگڑا نہ کرو میں باری باری تم دونوں کے ساتھ جاؤں گی لیکن آج ملکہ مچھلی کی باری ہے ہاں تو ملکہ مجھے بتاؤ تم مجھے کیسے اور کہاں لے کر جاؤگی نینہ نے جوچ سے کہا تمہیں ہمارے ساتھ طلاب میں آنا ہوگا نینہ جہاں زمین کے اندر سے ہم نے سمندر تک جانے کا راستہ بنایا ہوا ہے وہاں مدو ہیں ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گی لیکن میں کیسے جاؤں گی میں تو پانی کے نیچے ڈھوٹ جاؤں گی نینہ نے اداسی سے کہا تم اداس نہ ہو نینہ تم ہمارے ساتھ ہوگی تو پانی کے نیچے بھی ساس لے پاؤگی چلو آجو ہمیں دیر ہو رہی ہے نینہ نے اپنی گڑیا کو کرسی پر بٹھایا اور دائیں بائیں دیکھا اس کی ماما کچن میں کام کر رہی تھی آس پس کوئی بھی نہیں تھا نینہ طلاب نکوت دی اور مچھلیوں کے پیچھے چلتے ہوئے گہرائی میں اترتی چلی گئی چھوٹا سے دکھائی دینے والا طلاب اندر سے اتاں گہرا تھا نینہ حیران رہ گئی نینہ مچھلیوں کے پیچھے تیرتی ہوئی شفاف پانی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی نیچے ملکف رنگوں کی مچھلیاں جینگے آکٹوپس کچھوے اور دوسری سمندری مخلوقات بھی آ جا رہی تھی نینہ سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کافی دیر تیرنے کے بعد وہ سب سمندر کے نیچے بنے ہوئے ایک شاندار محل میں پہنچ گئے جسے شہزادی کی شادی کے وجہ سے دولن کی طرح سجایا گیا تھا ملکہ مچھلی نے نینہ کو سمندر کے بادشاہ اور ملکہ سے ملوایا وہ نینہ سے اور نینہ ان سے مل کے بہت خوش ہوئے پھر نینہ حسین اور جمیل شہزادی سے ملی جو کہ ملکہ مچھلی کے دوست تھی شادی کی تقریب میں جب سب کھانا کھا رہے تھے بادشاہ کے ولی اہد کی گلے میں ہڈی پھنس گئی اور اس کی سانس رکنے لگی نینہ نے جلدی سے ولی اہد کو پکڑ کر اس کی کمر اور گردن پر تھپکی دی جس سے اس کی گلے میں پھنسی ہڈی کا ٹکرا نکل گیا اور وہ دوبارہ سانس لینے لگا شادی کی سب شرکاں نے تالیاں بجا کر نینہ کو داد دی مچھلیوں کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے اور اسے بتایا کہ وہ زندگی میں جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوگی تو یہ ہیرہ اس کی مدد کرے گا نینہ نے وہ ہیرہ اپنے گلے کے لوکٹ کے ساتھ باندھ کر پہن لیا شادی کی تقریب کے بعد نینہ نے شاہی خاندان سے اجازت لی اور اپنے تالاب کی مچھلیوں کے ساتھ تیزی سے گر واپسی کی جانب بڑھی اسے فکر ہو رہی تھی کہ اس کی ماما اسے ڈھونڈ نہ رہی ہو وہ راستے میں مچھلیوں سے اس شاندار شادی کے بارے میں باتیں بھی کرتی جا رہی تھی واپس لون میں آ کر نینہ نے مچھلیوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی گڑیا کے ساتھ گر کے اندر کی جانب بڑھی وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کل وہ گلہری کے ساتھ جامن کے نیچے ایک پوری سرار اور الگ دنیا کی سیر کو بھی جائے گی تو پیارے بچوں اگر آپ بھی نینہ کے ساتھ اسی طرح الگ الگ دنیا کی سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نینہ ایڈونچر دوسری کہانیوں کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے تینک یو فور واشنگ